سفنیا تیسرا باب اس سرکش و ناپاگ و ظالم شہر پر افسوس اس نے کلام کو نہ سنا وہ تربیت پذیر نہ ہوا اس نے خداوند پر توقل نہ کیا اور اپنے خدا کی قربت کی آرزو نہ کی اس کے عمرہ اس میں گرجنے والے ببر ہیں اس کے قاضی بھیڑیے ہیں جو شام کو نکلتے ہیں اور صبح تک کچھ نہیں چھوڑتے اس کے نبی لافزن اور دغاباز ہیں اس کے کاہنوں نے پاک کو ناپاک ٹھہرایا اور انہوں نے شریعت کو مروڑا ہے خداوند جو صادق ہے اس کے اندر ہے وہ بے انصافی نہ کرے گا وہ ہر صبح بلا ناغہ اپنی عدالت ظاہر کرتا ہے مگر بے انصاف آدمی شرم کو نہیں جانتا میں نے قوموں کو کارڈ ڈالا ان کے برج پر بات کیے گئے میں نے ان کے کوچوں کو ویران کیا یہاں تک کہ ان میں کوئی نہیں چلتا ان کے شہر اجار ہوئے اور ان میں کوئی انسان نہیں کوئی باشندہ نہیں میں نے کہا کہ فقط مچھے ڈر اور تربیت پذیر ہو تاکہ اس کی بستی کاٹی نہ جائے سب کے مطابق جو میں نے اس کے حق میں ٹھہرایا تھا لیکن انہوں نے امدن اپنی روش کو بکاڑا پس خداوند فرماتا ہے میرے منتظر رہو جب تک کہ میں لوٹ کے لیے نہ اٹھوں کیونکہ میں نے ٹھان لیا ہے کہ قوموں کو جمع کروں اور مملکتوں کو اکھٹا کروں تاکہ اپنے غزب یعنی تمام کہر شدید کو ان پر نازل کروں کیونکہ میری غیرت کی آگ ساری زمین کو کھا جائے گی اور میں اس وقت لوگوں کے ہونٹ پاک کر دوں گا تاکہ وہ سب خداوند سے دعا کریں اور ایک دل ہو کر اس کی عبادت کریں کوش کی نہروں کے پار سے میرے عابد یعنی میری پراغندہ قوم میرے لئے حدیہ لائے گی اسی روز تو اپنے سب عمال کے سبب سے جن سے تو میری گناہگار ہوئی شرمندہ نہ ہوگی کیونکہ میں اس وقت تیرے درمیان سے تیرے متقبر لوگوں کو نکال دوں گا اور پھر تو میرے کوہ مقدس پر تکبر نہ کرے گی اور میں تجھ میں ایک مظلوم اور مسکین باقیہ چھوڑ دوں گا وہ خداوند کے نام پر توقع کریں گے اسرائیل کے باقی لوگ نہ بادی کریں گے نہ جھوٹ بولیں گے اور نہ ان کے موں میں دغا کی باتیں پائی جائیں گی بلکہ وہ کھائیں گے اور لیٹ رہیں گے اور کوئی ان کا نہ ڈرائے گا اے بنت سیون نغمہ سرائی کر اے اسرائیل للکار اے دختر یرشلم پورے دل سے خوشی منا اور شادمان ہو خداوند نے تیری سزا کو دور کر دیا اس نے تیرے دشمنوں کو نکال دیا خداوند اسرائیل کا بادشاہ تیرے اندر ہے تو پھر مسئبت کو نہ دیکھے گی اس روز یرشلم سے کہا جائے گا حراسہ نہ ہو اے سیون تیرے ہاتھ ڈھیلے نہ ہو خداوند تیرا خدا جو تجھ میں ہے قادر ہے وہی بچا لے گا وہ تیرے سبب سے شادمان ہو کر خوشی کرے گا وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا وہ گاتے ہوئے تیرے لئے شادمانی کرے گا میں تیرے ان لوگوں کو جو عیدوں سے محروم ہونے کے سبب سے غمگین اور ملامت سے زیر بار ہے جمع کروں گا دیکھ میں اس وقت تیرے سب ستانے والوں کو سسا دوں گا اور لنگڑوں کو رہائی دوں گا اور جو ہانک دیئے گئے ان کو اکھٹا کروں گا اور جو تمام جہان میں رسوہ ہوئے ان کو ستودہ اور نامور کروں گا اس وقت میں تم کو جمع کر کے ملک میں لاؤں گا کیونکہ جب تمہاری ہن حیات ہی میں تمہاری اسیری کو موقوف کروں گا تو تم کو زمین کی سب قوموں کے درمیان نامور اور ستودہ کروں گا خدا انفرماتا ہے آمین